اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک چاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی بلکل ٹھیک چاک ہوں تو جی گوڈ مورننگ اور یہاں پہ بن رہی ہیں ناشتے اور بچوں کو آج چونکہ چھٹی تھی بچے گھر پہ تھے تو سب لیٹی سوکے اٹھے ہیں تو ایز یوزیل لیٹ اٹھے ہیں تو سرنڈر پہ ناشتے بن رہے ہیں اور بچوں کو میں نے آج بنا کے دیئے تھے فرنس ٹھوست اور ہزبن بھی کہہ رہے تھے اور بچے بھی کہہ رہے تھے تو میں نے کہا چلے میں انہیں بنا دیتی ہوں خود اپنے لیے نہیں میں نے بنایا کیونکہ میں نے کل بھی مطلب کھایا تھا تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آج دوبارہ سے فرنس ٹھوست کھا ہوں تو اس لیے جو ہے نا آج کل بچوں کے فیورٹ ہوئے ہیں تو کوئی بھی کبھی بھی ان کا دل کرے تو کہہ دیتی ہیں جی فرنس ٹھوست بنا دیں تو میں نے اپنے لیے نہیں بنایا میں نے کہا میرا تو دل بلکل نہیں چاہ رہا گھر بھی بہت زیادہ اور یہ کھانے کو تو دل کرتا ہی نہیں ہے تو اس لیے میں تو یہ نہیں بناوں گی تو اس لیے میں نے کہا چلے میں بچوں کو بنا دیتی ہوں اس بند کو بنا دیتی ہوں بچے جوں کے گھر پہ تھے تو بس اس وجہ سے جانا ناشتے لیٹ ہو رہے ہیں آن جرہ سے تو خیر بس جی کیسے آپ سب لوگ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ سب کیسے ہیں کیسے گزرے ہیں آپ کے دن اور یہ خاص طور پر جو گرمیوں کے دن نہیں اتنی زیادہ حبس والے دن نہیں کس طرح کے گزرے ہیں کہاں کہاں بہت زیادہ گرمی ہے اور کہاں کہاں تھوڑی کام گرمی ہے گرمی تو ہر جگہ یہ بہت بہت زیادہ ہو گئی ہے حبس بہت زیادہ ہے دھوپ تو اتنی نہیں نکلتی مطلب یہ کہ دھوپ اتنی تیز نہیں نکلتی کبھی بادل آ جاتے ہیں کبھی دھوپ آ جاتی لیکن اتنی حبس ہے اتنی حبس ہے کہ پسینہ تو سکتا ہی نہیں ہے اتنا پسینہ آتا ہے کہ فل سانس بھی اکھا ہو جاتا ہے اتنی زیادہ پھر آوازاری اور پسینہ اور پنکھے بھی جواب دے جاتے ہیں صرف رات ہی سکون کی گزرتی ہے اسی کے اندر ہی کوئی سکون آتا ہے کہاں جی جو ہے نا تھوڑا گرمی کا سکون ہے تو خیر جی اٹھتے ہی ساری میں جو ہے نا کچھر میں چلی گی تھی بسرے بھی یہاں پر میں نے نہیں اٹھا ہے کیونکہ تھوڑی سی میں لیٹ ہو گئی تھی لیٹ اٹھ رہی تھی اٹھنے کو دل نہیں کہا رہا تھا کیونکہ اسی کمرے میں زیادہ تھا اور کمرے میں کافی سکون تھا تو اس لیے اٹھنے کو دل نہیں کہا رہا تھا تو کافی لیٹ اٹھی تو بسرے بھی فٹا فٹ سے اٹھاؤں گی میں کمرے کو کلین شلنگ کرتے ہیں اور چاہے میں نے بننے کے لیے رکھتی تھی چاہے یہ بننے کے لیے میں نے رکھی ہے تو میں نے ساتھ ساتھ کہہ لیں بہت سے جو کام تھے نا وہ کمپلیٹ کی ہیں جیسے کہ بسترے اٹھانا کمرے میں جو کھلا رہے وغیرہ پڑے ہوئے تھے سارے میں نے اٹھائے کمرہ جو ایک لینچلین کیا اور کمرے کو صاف ستہ کر کے پھر میں آئی تو تی دیر میں میری چائے جو اینا ڈن ہو گئی تھی اور چائے اب دوبارہ سے جو اینا چائے کپوں میں ڈالیں گے اور پھر میں بناؤں گی اپنا ناشتہ اور چائے ہزپن کو دینے کے بعد ہی جو اینا اینڈ پہ میری باری آتی ہے ناشتہ کرنے کی چائے پینے کی تو اینڈ پہ میرا پھر ناشتہ بنتا ہے کیونکہ پھر میں ریلیکس ہو کے سکون سے ناشتہ کرتی ہوں تو خیر آج کل آپ لوگ کی کیا روٹین ہے ناشتے کی کیا کیا چل رہا ناشتے میں گھر میں میں ویسے جو اینا کافی کم ہوتی ہیں چیزیں ناشتے کی مطلب اتنی زیادہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں ورائٹی نہیں ہوتی کیونکہ سمجھے نہیں آتی انڈا بکھانے کو دل نہیں کرتا لیکن آج میں نے اپنے لئے بنایا انڈا میں نے کہا آج میں تو انڈا کھاؤں گی اور کافی تین ہو گئے انڈا نہیں کھایا میں نے اور فرنچ ٹھوست ایک دو دن میں نے فرنچ ٹھوست کھائیں تو اس طرح سے چال رہا تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج تو میں تو فرنچ ٹھوست بلکل نہیں کھاؤں گی میں آج اپنے لئے بناوں گی انڈا اور انڈا میں نے کونسا بنایا انڈا میں نے فرائے جانا وہ نہیں بنایا فرائے اور نمک مچ کے درمیان والا انڈا بنایا یعنی کہ ایسے انڈے کو تبہ پہ ڈال کے جسٹ اس پہ نمک سپرنکل کر کے اس کو ذرا مکس کر دیا تھا اور کبھی کبھی جانا یہ اس طرح بھی بڑا مزے کا لگتا ہے تو خیر اس کے بعد جی میں نے ریلیکس ہو کے ناشتہ کیا اور ساڑھے گیارہ تو بچ گئے تھے مجھے ناشتہ بناتے بناتے تو اسپنٹ سے میں نے منگوائی تھی جی ماش کی دال میں نے کہا ماش کی دال لے ہیں تو ماش کی دال میں نے ناشتہ کرنے سے پہلے ہی بھی گو دی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھیک جائے گی تو اتنی دیر میں میں اپنے سارے کام کمپلیٹ کر لوں گی تو یہاں پر جی بناوں گی ماش کی دال کیونکہ ماش کی دال کو بھی گئے تقریباً پندرہ ساری پندرہ کہہ رہی ہوں پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں اور دودھ بھی میں نے بوائل کر لیا تھا اور سب سے پہلے تو جیسے گیس آتی ہے تو میں دودھ کو بوائل کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا میں گھنڈیاں رکھتی ہوں کیونکہ دودھ کا پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ دودھ خراب نہ ہو جائے بشک میں فریج میں ہی رکھتی ہوں کیونکہ دودھ والا دودھ جو ہے نا ساڑھے دس بجے دیکھے جاتا ہے تو اس ٹائم تو گیس نہیں ہوتی تو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تو جیسے گیس آتی ہے نا تو سب سے پہلے میرا یہ کام ہوتا ہے کہ میں نے دودھ کو بوائل کرنا ہوتا ہے دودھ بوائل کرنے کے بعد یہاں پہ ہنڈیا کی میں نے جو ہے نا تیاری وہ سٹارٹ کر دی ہے اور ادرک یہاں پہ مکرش کر رہی تھی ادرک کا پیشٹ میرا وہ آبا ہے ختم اور ادرک بہت زیادہ مہنگا ہے بہت زیادہ مہنگا ہے اس لئے جو ہے نا کٹھا نہیں آرہا تھوڑا تھوڑا آتا ہے تو پھر میں اس طرح سے جو ہے نا ہڈیا میں ڈال لیتی ہوتا ہے میرے لئے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ٹھیک ہے پھر بھی کیا کر سکتے ہیں تو خیر جی پیاز کو یہاں پہ میں کر لوں گی فرائے آئل کے اندر اور اس کے اندر آپ میں نے لسن کا پیشٹ آئیڈ کر دیا ہے بلکہ یہ بھی میری لاسٹ جو ڈب بھی آنا یہی چل رہی اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اور یہاں پر اس کے ساتھ ہی جانا میں ادرک ایڈ کروں گی اور ٹماتر بھی میں نے جانا چاپر میں چاپ کر لیا تھے تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پھر سارے بیسک مسائلے ایڈ کروں گی اور اس کو ڈھک کے جانا تھوڑی دیر کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی موسیقی 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 زیادہ ڈالتی ہیں کیونکہ پکی پکی جو ہے نا یہ مزے کی نہیں لگتی تھوڑی سی مرچیں اس میں قراری ہونا تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں سے ڈالاؤ تو پھر یہ زیادہ زیادہ مزے کی لگتی ہے پھر آپ کو روٹی کے ساتھ کھانے میں پکی پکی نہیں لگتی کیونکہ یہ تھوڑی سی نا ایک تو یہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے مطلب اگر آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ دیر پکنے کے لئے رکھ دیں تو یہ جو آنا منٹ میں نرم اور گھل جاتی ہے تو اس کا بھی مزا جانا نہیں آتا بلکل مزا نہیں آتا اس کے ٹیسٹ کا تو ایسا عجیب سی ہو جاتی ہے تو اس لئے تھوڑی سی مطلب اس کو تھوڑا سا اتحاد سے بنانا پڑتا ہے کہ یہ گل بھی جائے لیکن گھلے بھی نہ مطلب دانہ چبایا بھی جائے لیکن زیادہ نرم بھی نہ ہو تو خیر اب تو پتہ چل گیا ہے کہہ لیں پروفیشنل ہو گئے بنا بنا کے تو سٹارٹنگ میں مجھے بھی بڑی مشکل ہوتی تھی میرے سمجھ ہی نہیں آتی تھی پہلے میں اس کو نا ویٹ میں بناتی تھی پریشر لگا جاتی تھی دو منٹ کا تو اس سے بھی یہ زیادہ سوفٹ ہو جاتی تھی تو بغیر پریشر کے کبھی یہ مجھ سے گلتی نہیں تھی تو اس لئے مجھے جو آنا یہ دال بنانا بڑا ٹاف لگتا تھا لیکن اب مجھے اس کی ٹکنیکس اور اس کی ٹریکس جو آنا وہ پتہ جا لگیں ہیں نہیں ٹانچن ہوتی اور ٹکن کیوں بیٹ کرتی ہوں نا تو اس کا ٹیسٹ بھی جو آنا بڑا مزے کا آتا ہے تو اس لئے ہزبن کو تو ایسی مجھے بھی یہ دال جو آنا بڑی اچھی لگتی تھی لیکن مجھ سے بنائی نہیں جاتی تھی ہزبن کو بڑی اچھی لگتی ہے تو اس لئے جو آنا میں بنا لیتی ہوں زیادہ تر بنائی لیتی ہوں مطلب یہ کہ ہفتے میں ایک دفعہ یا دو ہفتوں میں دو دفعہ ایک دفعہ ضرور ضرور بن جاتی ہے تو خیر ساتھی جی میں نے سیلڈ بھی ریڈی کر لیا ایک سے ساتھی ویڈیو کرن کرتے ہیں میں چلتی ہوں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب می چینل تھانکیو سو مچ فور واشنگ جی ٹیک کیر اللہ حافظ